نحمدہو و نصلی اللہ رسول کریم غزوت بنی المستلق کے مسہار پر اس مقام کا نام ہے النقعہ یا بقعہ تو ایسا آتا ہے تفسیر کی کتب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوت بنی المستلق سے جب واپسی تشریف لی جا رہے تھے مدینہ منورہ تو اس مقام پر رکے ہوئے تھے تو اچانک ایک تیز کالی آندھی چلنی شروع ہو گئی جس نے لوگوں کو خوفزدہ کر دیا تو آدمی فرمائے کہ یہ آندھی اس بات کی نشانی ہے کہ کسی بہت بڑے گناہگار آدمی کی عظمہ الکفار کی وفات ہوئی ہے ریت ہوئی ہے تو جب مدینہ پہنچے تو پتا چلا کہ رفع بن زیدت تھابود جو کہ بنی قینقہ کے یہود پہ سے تھا اور منافقین کے حلیف تھا اس کی ریت ہوئی تھی تو آپ کا وہ بات فرمانا اس مقام پر کھڑے ہوئے بلکل حق قرصت ثابت ہو اور کیوں نہ ہوتا کہ آپ تو صادق الامین ہیں ماشاءاللہ تو یہ جگہ غزوات المریسی کے مسحار پہ آتی ہے اور یہ وہاں مسجد ایک بنی ہوئی ہے اور وہاں بہت تھندک ہوتی ہے ماشاءاللہ اور یہ جو پہاڑ سامنے نظار آنے انہی سے نیچے پھر وہ رستہ اترتا ہے جو کہ ذنیت عمق ہو جاتا ہے اور یہ جگہ واد الفرہ اور قانقی کے مابین ہے اور ماشاءاللہ یہاں بہت تھندک ہوتی ہے جب بھی ہم یہاں آتے ہیں تھندک محسوس ہوتی ہے آج سوہ مدینہ سے نکلے تو ٹیمپریچر تھا فورٹین اتنی سردی نہیں لگ رہی تھی لیکن یہاں پانچنگ وائز اس وقت ٹیمپریچر ہے ٹوئنٹی اور بہت تھند ہمیں لگ رہی ہے تو گرمیوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے جب بھی یہاں آپ آئیں گے تو یہاں آپ کو تھندک محسوس ہوگی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں آپ کے صحابہ کی برکات ہیں ماشاءاللہ تو یہ ہے مسجد البقعہ اور اس کو یہ بھی کہیں گے مسجد النقعہ تفسیر کی قدب میں اس جگہ کے یہ دو نام آتے ہیں تو ماشاءاللہ ضرور یہاں آئیں اور نوافل ادا کریں بہت ہی برکت والا مقام ہے بہت ہی نورانیت والی جگہ ہے ماشاءاللہ اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے آئیں